پابندی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد کے مختلف شہرہوں پر احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین کی جانب سے پولس پر شدید پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں چینل چاک میں موجود نمائدہ بول نیوز فہد چودری سے فہد آگاہ کیجئے دیکھئے پابندی کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ احتجاج کے لیے اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر موجود ہیں اور آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں کارکنان کی جانب سے پولیس پر شدید پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے اور جواب میں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شدید شیلنگ اس وقت جاری ہے میں اس وقت چائنہ چوک میں موجود ہوں جہاں پر پولیس مظاہرین پر شدید شیلنگ کر رہی ہے اور مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاک فوج جو ہے وہ مختلف اسلام آباد کی مرکزی شارعوں پر گشت بھی کر رہی ہے سیکیورٹی جو ہے وہ پاک فوج نے سنبھال لی ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ٹولیوں کی صورت میں مظاہرین جو ہے وہ پہنچتے ہیں چائنہ چوک اور کنٹینرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز لگا کر تمام شارعیں بند کر دی گئی ہیں اور کنٹینرز کی دوسری جانب سے پولیس جو ہے وہ شیلز فائر کرتی ہے اور یہاں سے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ جو ہے وہ پولیس پر کیا جا رہا ہے کل سے یہ سلسلہ جو ہے آنکھ مچولی کا جاری ہے اور مختلف مقامات پر ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ کارکنان پہنچتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور پتھراؤ کیا جاتا ہے پولیس پر پولیس جواب میں جو ہے وہ آسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے مختلف راستے بند ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنے ضروری کام بھی نہیں کر پا رہے ہاسپٹلز نہیں جا پا رہے اس کے علاوہ جو کاروباری مراکز ہیں وہ بھی بند ہیں مرکزی شارعوں پر بلو ایریا میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر بھی جو ہے وہ کل سے اب تک یہ کاروباری جو مرکز ہے یہ بند پڑا ہے اور اس کی وجہ سے بھی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے